بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برکت دیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سہتے کاملہ نصیب کریں آمین تو چلیے چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے کچن میں کیا سپیشل بنہا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور پھر لائک کومنٹ اور شیئر کیا کریں جی تو آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کی بہت ہی مزیدار سی برفی تو یہ برفی بنانے کے لئے ہمیں کن کن انگریڈنٹس کی ضرورت ہے چلیے چل کے دیکھتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں جی تو یہاں پر ہمارے پاس ہیں گاجریں ان کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لیا دھولیا اور اب ہم ان کو کر لیں گے قدو کش تو یہ جی ہماری گریٹڈ کیرٹس اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے فل کریم ملک اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے سوجی اور یہ ہمارے پاس ہے دیسی گھی اگر آپ چاہیں تو دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سوجی کو اچھی طرح سے فرائر کر لیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ آپ اس کو اس طرح روست کریں تو جیسے ہی اس کی خوشبو آپ کو آنے لگ جائے ساتھ ہی آپ اس کو اتار لیجئے جی یہ ہماری جو سوجی ہے وہ روست ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی لائٹ براؤن سا ہو چکا ہے اب ہم اس کے بعد کر لیں گے گاجروں کو روست تقریباً دو سے تین منٹ اور دو سے تین منٹ روست کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے فل کریم ملک اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا پکائیں گے جیسے ہی دودھ میں بوائل آنا شروع ہو جائے ساتھ ہی اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے 15 منٹ کے لیے لو فلیم پر تو تب تک یہ دوسرے انگریئنٹس اس کے اندر آ جاتی ہے ہمارے پاس چینی اور یہ بادام گارنشنگ کے لیے اور یہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں کوکنگ آئل جی تو آفٹر 15 منٹ ہم ہماری جو گاجریں ہیں وہ بلکل یک جان ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ہم نے 15 منٹ بعد تھوڑا سا بھونا تھا اور بھوننے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے سوجی اور سوجی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو تقریباً 5 سے 10 منٹ بھونیں گے تاکہ سوجی جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے جی اب ہم اس پوائنٹ پر اس کے اندر شامل کر دیں گے چینی اور چینی شامل کرنے کے بعد پھر سے ہم اس کو تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ ہماری جو چینی ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور گاجروں کے ساتھ بلکل مکس ہو جائے جی اس پوائنٹ پر آ کر اب آپ یہاں پر دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل دھالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً پانس سے دس منٹ ہم بھونیں گے اور بھوننے کے بعد ہمارا جو ماشاءاللہ سے گاجروں کی جو برفی کا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو یہ ہے ہماری کاجروں کی برفی تو ان سردیوں میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو سو مچ پر وچنگ اور اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ